ازان کا اوقفہ ہے قوم اسمبلی کا اجلاس جاری ہے ڈیپٹی سپیکر غلام مصطفی شاہ اپنی تقریح خطاب کر رہے تھے پیپس پارٹی کے غلام مصطفی شاہ ڈیپٹی سپیکر قوم اسمبلی منتخب ہوئے ہیں 107 ووٹ حاصل کیے اور اسے قبل سپیکر کے انتخاب ہوا جس میں سردار آیاز صادق قوم اسمبلی کے سپیکر منتخب ہوئے 109 ووٹ حاصل کیے 107 ووٹوں کے ساتھ ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوا اور غلام مصطفی شاہ ڈیپٹی سپیکر قوم اسمبلی منتخب ہوئے ہیں یہ مناظر آپ براہ راست قوم اسمبلی سے ملاحظہ فرما رہے تھے پیپس پارٹی کے غلام مصطفی شاہ ڈیپٹی سپیکر قوم اسمبلی منتخب ہوئے ہیں 107 ووٹ حاصل کیے قوم اسمبلی کا اجلاس ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب پیپس پارٹی کے غلام مصطفی شاہ ڈیپٹی سپیکر قوم اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں انہوں نے ایک سو ستانوے ووٹ حاصل کیے ہیں اور انہوں نے عہدے کا حض بھی اٹھا لیا غلام مصطفیٰ شاہ مجموعی طور پر 6 مرتبہ رکھنے قومی اسیمبلی منتخب ہوئے ہیں پیپلز پارٹی سے درینہ تعلق ہے ان کا اور ہر مرتبہ ہی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا ہے تو قومی اسیمبلی کا یہ اجلاس جاری تھا اور ابھی آزان کا وقفہ ہوا ہے ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ ڈیپٹی سپیکر غومی اسیمبلی منتخب ہو چکے ہیں انہوں نے ایک سو ستانوے ووٹ حاصل کیے قومی اسیمبلی کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب ہو چکا ہے اس کے بعد صدر وزیراعظم کے انتخاب کا عمل بھی مکمل ہوگا کچھ دیروں میں اجلاس اس کا بھی بلائے جائے گا قومی اسیمبلی کا آج کے اجلاس میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب ہوا سپیکر قومی اسیمبلی سردار ایاز سادیک ایک سو نینانوے ووٹ حاصل کر سپیکر منتخب ہوئے اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب میں غلام مصطفیٰ شاہ پیپلز پارٹی کے ایک سو نینانوے ووٹ حاصل کی اور ڈیپٹی سپیکر منتخب ہو چکے ہیں حلف برداری کی تقریب ہو چکی ہے حلف بھی اٹھا لیا گیا ہے دونوں کی جانب سے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا قومی اسیمبلی میں اجلاس ہوا جس میں ان کا انتخاب ہوا ہے ایک سو نینانوے ووٹ لے کر سردار ایاز سادیک سپیکر منتخب ہوئے اور ایک سو ستانوے ووٹ لے کر غلام مصطفیٰ شاہ پہلی بار انیس سوٹھاسی میں رکنے قومی اسیمبلی منتخب ہوئے تھے اور آج غلام مصطفیٰ شاہ ڈیپٹی سپیکر قومی اسیمبلی منتخب ہوئے ہیں ایک سو ستانوے ووٹ لینے میں کامیاب رہے اور ڈیپٹی سپیکر قوم اسیمبلی منتخب ہو چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹریان کے ٹکٹ پر ایک لاکھ پچیس ہزار سے زائد انہوں نے ووٹ لیے جنرل الیکشنز میں اور پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ ڈیپٹی سپیکر قوم اسیمبلی منتخب ہو گئے ہیں انہوں نے اس عمل میں ایک سو ستانوے ووٹ حاصل کیے انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے غلام مصطفیٰ شاہ مجموعی طور پر چھے مرتبہ رکھنے قوم اسیمبلی منتخب ہو چکے ہیں اور پیپلز پارٹی سے ان کا انتہائی دیرینہ تعلق ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نونلی کے سردار آیاز صادق تیسری بار سپیکر قوم اسیمبلی منتخب ہوئے انہوں نے بھی ایک سو نینانوے ووٹ حاصل کیے اور غامیاب ہوئے جبکہ سنیتہات کیانسل کے آمیر ڈوگر نے قام میں ووٹ حاصل کیے اور اب غلام مصطفیٰ شاہ جو ہیں وہ ڈیپٹی سپیکر قوم اسیمبلی منتخب ہو چکے ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل اور دفتر دونوں کے دروازے آپ کے لئے کھلے ہیں پاکستان زندہ بات جنید اکبر صاحب موسیقی موسیقی